اسلام علیکم انوکن کونٹنٹ سیوینٹس اس کے چینلنگ پر میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو موت کی وعدی کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ سنانے جا رہا ہوں بیڑیے اور قریب آگئے اب ان کے سخت اور تیز دانت مجھے صاف نظر آ رہے تھے میں ایک درخت کی ریچے کھڑا تھا سوچا کہ بھاگ کر اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤں لیکن تنہ اتنا موٹا اور لمبا تھا اس پر تیزی سے چڑھنا ناممکن تھا بیڑیا بہت اونچی چلنگ لگا سکتا ہے وہ مجھے تنے سے نوچ سکتا ہے اچانک مجھے دور سے دھماکے کی آواز سنائی دی لیکن یہ وجلی کی کڑک نہیں بلکہ بندوق کا دھماکہ تھا یقیناً چوبدار نے گولی چلائی تھی آواز کے ساتھی مجھے درختوں کے پتوں سے کوئی چیز سن سناتی ہوئی گزرتی سنائی دی دھماکہ دور سے ہوا پھر ایک اور دھماکہ ہوا اور پھر کوئی چیز سن سناتی ہوئی درخت کی شاکوں سے گزر گئی بیڑیے ذرا سے چونکے پھر میری طرف متوجہ ہو گئے اور آگے بڑھنے لگے یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ سوبدار نے دور جا کر ہوای فائر کیے تھے تاکہ بیڑیے ڈر کر بھاگ جائیں اور میں بچ نکلوں لیکن جاہل سوبدار نے دو نالیوں میں باریک چھروں والے کارتوس ڈال رکھے تھے جن سے پرندے مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ ریچ کو مارنے آیا تھا چانک فضا میں مجھے ایسی گونج سنائی دینے لگی جیسے بہت سے انسان مل کر دھن گن گنا رہے ہوں یا کوئی تان پورا بج رہا ہو یہ گونج سن کر خوف سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور جسم پر لرزہ تاری ہو گیا یہ گونج بڑھتی چلی گئی پھر ایک دم میں نے اپنے دائیں کال پر ایک سوئی اترتیوی محسوس کی اور میرے موں سے خوف کی مارے چیخ نکل گئی رکسار میں بہت درد ہوا میں نے اوپر دیکھا تو شہد کی آزاروں مکھیوں چھتوں سے نکل کر میرے اوپر اور اردگرد بن منا رہی تھی میں نے بھیڑیوں کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ناچ رہے تھے اور بار بار تیزی سے گھومتے جا رہے تھے پھر وہ زور زور سے غورانے لگے تب مجھے معلوم ہوا کہ شہد کی آزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مکھیوں نے مجھ پر اور بھیڑیوں پر حملہ کر دیا ہے مجھے معلوم تھا کہ شہد کی مکھیوں پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں آدمی کمر میں ہی کیوں نہ اتر جائے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ شہد کی مکھی آنک پر ڈنگ مارتی ہے تاکہ آدمی اندھا ہو جائے مجھے بھیڑیوں کی ہول لاکھ سیکھیں سنائی دیں وہ بری طرح بھاگ رہے تھے لیکن ایک چکر کی صورت میں مکھیوں کی ایک گھٹا مجھ پر چھا گئی تھی میں نے آنکوں پر ہاتھ رکھ لیا اور جسم مکھیوں کے حوالے کر دیا دوستو یہ تھی موت کی وادی کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اگر آپ کوئی کسٹ اچھی لگے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انوکی کانٹین سیوینٹ سے اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو موت کی وادی کی لاسٹ اپیسوڈ سنا سکوں جزاکاللہ السلام علیکم